موسیقی اکامہ اور پاسپورٹ اردینل پاسپورٹ آپ ہمارا لے کریں پاسپورٹ شناختی کارڈ اکامہ کی اکامہ یہ اگر آپ 18 سال سے اباب ہیں اور اگر آپ 18 سال سے اکام ہیں تو آپ کو پیرنٹس کانا ساتھ ضروری ہے اور بچے کی پاسپورٹ شناختی کارڈ اکامہ کی کوپی اگر ہی کاما نہیں ہے ویزٹ پہ تو ویزٹ کی کوپی اور اس کے علاوہ اگر آئی ڈی کارڈ نہیں ہے بے فارم ہے تو بے فارم کی کوپی اور پہ اور پیرنٹس کا اشناستی کارڈ ہی کاما اور پاسپورٹ دونوں کی ایک ایک کوپی لگے گی ساتھ اور پیرنٹس میں سے دونوں میں سے ایک کانہ ساتھ ضروری ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں مرسیس آر ڈی یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بدا ہوا سونی درتی ہے اپلیکیشن میں میں نے فیز جمع کی تھی پاسپورٹ کی تو کچھ دن پہلے یعنی کچھ ماہ پہلے ہی دو ماہ ہو گئے مجھے فیز جمع کی ہوئے تو میں یہاں سے گیا جدہ کانسلٹ ایم بی سی میں تو یہاں سے میں نے اپنا جب میں وہاں پہنچا تو میں نے سب سے پہلے باہر جا کے جو کاپی والے بیٹھے ہوتے ہیں بھائی لوگ ان سے جا کے میں نے دو کاپی کی اپنے فوٹو اپنے شناکسی کارٹ کی اور پاسپورٹ کی دو تین کاپی کی یہاں سے کاپی کرنے کے بعد ان سے پوچھا میں نے یہاں سونی درتی اپلیکیشن کے پوائنٹ سے استعمال کرنے کے لیے یہاں پہ علاو ہے یا نہیں انہوں نے کہا مجھے ہاں میں نہیں معلوم تو آپ جا کے اندر پتہ کر لیں تو میں اندر چلا گیا وہاں پہ میں نے جب پیمنٹ والے پہلے مرلے پہ پہنچا تو وہاں میں نے پوچھا اس نے بولا یہاں سے آپ کمرہ نمبر نو میں چلے جائیں وہاں سے آپ کو معلومات ملے گی اور وہاں سے آپ کو آپ کی پیمنٹ اپروو ہوگی تو میں کمرہ نمبر نو پہ چلا گیا وہاں پہ میں نے پوچھا میں نے سونی درتی اپلیکیشن میں اپلیکیشن کے ذریعے میں نے فیض جمع کر دیا پاسپورٹ کی تو جو وہاں پہ بیٹھا تھا کونسلیٹ جرنل ہے کون ہے جو بھی ہے انہوں نے بولا ابھی چھوڑی دیر ویٹ کریں سونی درتی والے کا ایک الگ آفیس تھا ان کا الگ کیبن تھا تو انہوں نے بولا وہ ابھی نہیں آیا آپ تھوڑا ویٹ کر لیں تو جیسے آئیں گے آپ کی پیمنٹ اپروو کر دی جائے گی اور آپ اپنا پاسپورٹ ایشو کرا سکتے ہیں تو دس پندرہ منٹ میں وہاں پہ جا کے بیٹھا تو وہ بھائی آ گیا تھا تو میں نے ان کو دکھایا میں نے کہا میں نے سونی درتی اپلیکیشن کے ذریعے میں نے فیض جمع کی ہے انہوں نے کہا اپنا میسیج دکھاؤ جو آپ کی موبیل پہ میسیج آیا تھا جس بھی آپ نے پاسپورٹ کی فیض جمع کی تھی تو میں نے جو میرے موبیل پہ میسیج آیا تھا میں نے ان کو دکھایا انہوں نے وہ کوٹ جو تھا انہوں نے وہ کوٹ لکھا اور جو میں نے شنکسکارٹ کی کاپی کی تھی اس کے اوپر انہوں نے لکھ دیا جو میرے موبیل پہ میسیج آیا تھا وہ کوٹ کے ساتھ انہوں نے وہ لکھ دیا مجھے تو میں وہاں سے چلا گیا اس نے بولا آپ کی سامنے سکرین پہ بھی نظر آ رہا ہے اس طرح کا آپ کو موبیل پہ کوٹ آیا ہوگا اگر آپ نے بھی پاسپورٹ کی فیض جمع کر دیا تو تو انہوں نے کام پھر آپ چلے جائیں پیمٹ والے پہلے مرلے پہ آپ وہاں پہ جا کے یہ کاپی دے دیں ان کو تو آپ کی ایک سلپ پیمٹ بنے گی سونی جرتی کی طرف سے تو وہاں پہ میں چلا گیا وہاں پہ مجھے بنا کے دی انہوں نے پیمٹ فتورہ بھی کہہ سکتے ہیں اور سلپ بھی کہہ سکتے ہیں جو جیسے پیسو کا آپ بنا کے دیتے ہیں وہ لوگ پیمٹ والا تو انہوں نے وہ مجھے بنا کے دیا پھر انہوں نے کہا آپ چلے جائیں اپنا پاسپورٹ اپنا جو بھی پروسیس ہے آپ سب سب یعنی سٹیپ بسٹیپ آپ کرتے جائیں تو آپ کا انشاءاللہ پاسپورٹ جمع ہو جائے گا تو میں نے سوچے میں آپ کو ویڈیو بھی بنا دوں تو اگر میرا ہو سکتا ہے تو آپ کا بھی ہو سکتا ہے آپ اپنی سونی درتی اپلیکیشن میں اگر آپ کی پوائنٹ جمع ہے تو آپ کا پاسپورٹ بنانے کے لیے آپ کو استعمال کرنے چاہیے یہاں سے بلکل یہاں پہ ورک کر رہا ہے یہاں پہ جدہ کانسلٹ میں تو یہاں سے میں آپ کو سکرین پہ بھی دکھا رہا ہوں آپ کو یہ ٹوکن نظر آ رہا ہے جو اوپر لکھا ہے سونی درتی کے پوائنٹ سے اور انہوں نے یہ بھی لیک دیا ہے سونی درتی کے پوائنٹ یہاں سے آپ یعنی پاسپورٹ رینیو کروا سکتے ہیں بلکل اللہ ہوا ہے تو میں نے سوچا آپ کو ویڈیو بنا کے بھی دکھا دیا جائے تو یہاں سے آپ کو کوئی اور نہیں مسئلہ ہوگا آپ سیدھا چلے جائیں پیمیٹ والا کیوں پہلے مرلے پہ وہاں پہ آپ بتائیے گا انہیں تو وہ آپ کو بتا دیں گے آگے کیا کرنا ہے تو امید ہے آپ کو یہ سمجھ آگیا ہوگا تو اگر آپ نے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز سبسکرائب کر دینا اور بیل کے ایکن کو بھی دوبار دیں تک ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولئے گا ملتے ہیں ایک یہ ویڈیو کی ساتھ تب تک لیا لابس